بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ویور دومیر صاحب ہے جیسے ہوگے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیلی بیس پہ آپ کے ساتھ مکی منجی اور گندم یا کتنی بھی یہ خاصلین کے ریٹ شیئر کرتے ہیں تل تلی اور سرسوں کے یہ سارے ریٹ شیئر کرتے ہیں تو آج پھر ہم آپ کے ساتھ یہ ریٹ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکی کی دوستو کچھ سوشل میڈیا پہ میں تھوڑی سی آج نا ویڈیو لمبی بھی ہو جائے لیکن آپ آپ کو یہ چیزیں کلیر کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پہ پروپو گنڈا چل رہا ہے کہ مکی کو ہر طرف سے وہ مندہ ہی نظر دکھا رہے ہیں لیکن مندہ نہیں مکی کی مارکیٹ میں اگر بہتری نہیں ہے آپ سمجھے ہے بہتری اکارہ منڈی آج بھی چھبی سو کراس ساٹھے چھبی سو تک کچھ ڈیریاں آج بھی سیل ہوئی ہیں پانچ سے ساٹھ دیریاں کیونکہ تھوڑی مکی آ لی لیکن جو دس مہچر مکی ٹاپ کلاس کی زیادہ تو اس کی آپ میں برے نکال لیں تو چھبی سو دس مندر انپی آج بھی سیل ہوئی اور اگر اس کے بعد عرب والا منڈی کی بات کریں تو ساٹھے چھو بی سو اس کا بھی سیرہ رہا ہے اس کے بعد آج جاتے تھوڑا بہت مال جو پتوں کی منڈی اس میں بھی آتا ہے کچھ ادھر سے بھی دوست ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس کی بھی آپ ڈیریاں کریں تو ادھر سے بھی میں نے آج چیک کر رہا ہوں ادھر جو مارکیٹ چال رہی وہ بھی چھبی سو کے لگ بھو ساٹھے پچی سو کونے چھبی سو یہ چال رہی تو دوستو مکی میں فیلال مندہ نہیں ہے بہتری ہے جتنی زیادہ مندی سوشل میڈیا پر پھلائی جا رہی ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کسان کو لوٹنے کا بان ہے تو یہ چیزوں اس کے بعد دان کی بات کرنا دان کی مارکیٹ آج پھر سٹیبل ہوگی سنبھل گی مطلب دوست ڈیر سے دو سا روپیک آج پھر اضاف ہوئے جو مارکیٹ کل بیالیس سو تک آگی تھی ٹاپ کلاس مال کی مطلب پندرہ زیروں نو اور سولہ بانوے کی وہ مار مال اچھا مال ہے ساڑھے پندر ساڑھے چورتالیس سو تک بھی گئی اور پنتالیس سو تک وہ گیا جو ہاتھ والا مال ہے مطلب کٹل کا جو مال ہے وہ ٹاپ کلاس جس میں سفردانہ بالکل کم تھا وہ چورتالیس سو تک عام یا ٹوٹل مڈی ہوگی میں آپ کو بات کرو اس کے بعد جو موٹی اقسام ہے یہ تین تیس سے چونتیس سو میں یہ بھی سہر ہوتی رہی مطلب جو اچھا اس میں مال ہے تو منجی میں جو مندہ دکھا رہے ہیں بھائی کچھ بھائی کومنٹ می میرے پہ چینل پہ اطراز بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ غلط لیکن میں غلط گائیڈ نہیں کرنا جو سوشل میڈیا پہ گروپ بنے ہوئے یہ کسان کے خیر خواہ نہیں ہے میں یہ آپ کو بتا دوائج میری بات لکھ لیں کسان کا انہوں نے نقصان ہی کرنا ہے یہ ایک مافیا ہے تکڑا مافیا جو ہر طرف پہلا ہو اور اگر تیزی بھی ہو تو وہ مندی دکھا رہے تو کسان تکڑے رہے اپنی فصل آرام سے کٹا ہے مکمل پکوا کر اگر حمد ہو یہ منی کرتا کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ب تو آپ اپنی فصل کو روک لیں انشاءاللہ دس سے پندرہ زیادہ زیادہ آپ ایک ماہ لگا لیں منجی کا ریٹ جو ہے آپ کو ادھر ہی اتنا ملے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ منجی کے ایکسپورٹ اس دفعہ بہت زیادہ ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں تل کی طرف تو تل کی مارکیٹ بھی سٹیبل ہے اٹھارہ ہزار ایک دو سو تک آم اڈیوں میں جب ٹاپ کا مال ہے یہ سیل ہوتا رہا اس کے بعد اگر سرسو کی بات کریں تو سرسو کی مارکیٹ میں فیلال بیتری نہیں مط بات لاشٹ پہ کریں گندم کی تو گندم کی مارکیٹ بھی رکی ہوئی ہے گندم میں بھی بہتری نہیں گندم کی مارکیٹ کیونکہ یہ ایک جہاز آج کہتے ہیں آگیا ہے اور اور بھی کچھ جہاز روز سے آ رہا ہے تو ایک تو پہنچ گیا آپ آج کراچی پورٹ پہ اس کا مطلب انہوں نے اتار لی گندم بگرہ تو کچھ نظر آ رہا ہے کہ گندم کی مارکیٹ سٹیبل رہ گیا اگر سٹیبل نہ رہی تو پچاس سے سو روپے کی مندی ہو سکتی تو دوستو یہ ایسی فصلوں کے بارے میں اپ ڈیٹ ج تو میں اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ پنچانے کی کوشش کرتا روز تو یہ تھی آج کی انفارمیشن نیسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں حاضر ہوں گے اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لے اپنا اور اپنے چینل کا خیار رکھئے گا اللہ